اسلام علیکم دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہرارکی کے بارے میں ہے مایا میں ہرارکی کے بارے میں ہے اور آج ہم ہمارا یہ تیسرا لیکچر ہے کیلئے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے جس نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کر لے اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کر لے تاکہ انہی آنے والی ویڈیو آپ کو معطواتر مل سکے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہے ہم اس میں create کرتے ہیں ایک box create کرتے ہیں اب اس میں ایک box create کیا ہے مرمہ پریس کرتے ہیں تو اس کو مو پر کر سکتےیاں یہ آپ کو پہلے بھی میں نے لیکچر میں بتایا ہوگا ہے کیسے ہم اس کو مو پر سکتے ہیں ایکس وائی زیڈ کے لوکیشن میں اب یہ ساتھ والا کیمپیکس بنا ہوئے ایکس وائی زیڈ کا اسی کی لحاظ سے یہ جو ہے بوکس یہ ہمارا ابجیکٹ جو ہے اسی کے لحاظ سے مو کرتا ہے اگر ہم اس کو اس میں جو ہے آر پریس کریں گے تو ہم اس کے سائز کو کنٹول کر سکتے ہیں ایکس وائی زیڈ کے لحاظ سے ہم اور یہ جو ہے اس میں یہ دیکھیں کہ ہم اس پر کلک کر کے اس کا سائز کر سکتے ہیں سیٹ اور پھر یہ بلو ایکن پر کلک کر کے بلو بار پر پھر اس کا سائز کو کنٹول کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو اس کے سائز کو گھٹا بڑھا سکتے ہیں ایکس وائی زی کے پوائنٹ سے ایکس کے سائٹ پر پھر وائی کی سائٹ سے ہم اس کا سائز گھٹا سکتے ہیں اور یہ پھر ہول سائز آپ نے گھٹانا بڑھانا ہو تو وہ پی پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں اب اس میں ہمارے پاس کچھ ٹولز ہیں ہم اس کو ایسے کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اسے ڈبلیو ڈبلیو بھی آپ کو اب آجی ای پریس کرتے ہیں تو دیکھیں ہم اس کو روٹیٹ کرسکتے ہیں روٹیٹ یلو پہ جو ہے وہ کلک کر کے آپ اس کو کیسے کرسکتے ہیں یہ بھی آپ سیک کر سکتے ہیں اور آپ اس کو لئے والے لائن پہ کلک کر کے کسے روٹیٹ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں Daleo والی لائن کی لیتہ ہے اور گرین وائل لائن کی لیڈا روٹیشن ہے تو جانے کہ آپ اس کو کسی بھی جو ہے اینگل سے ہم اس کو مو کر سکتے ہیں مختلف اس میں دیئے گئے ہیں اینگل آپ اس کو مو کروا سکتے ہیں چلیں ہم اس کو یہ تو تھا آپ کی مومنٹ اس کو کیسے کرنے اس کو جو ہے آپ نے سائز کو کیسے سیٹ کرنا ہے یہ اپشن تھی جب میں پھر اس کو جو ہے وہ کریٹ کرتا ہوں ایک اور آرکے سے تھوڑا سا اس کو سائز بڑھا دیتے ہیں بڑھا کے میں اس میں کچھ پینل ایڈ کرتا ہوں اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا چینجز آتی ہیں میں ادھر پینل میں جا کے تھری ویو پینل جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں ہم پینل میں آؤٹلن ہم پینل میں اس میں جائیں گے لے آؤٹ میں لے آؤٹ میں جا کے اس کو تھری آر وی سپریٹ تو تھری وی یعنی کہ ہم نے اس میں پینل میں یہ لے آؤٹ میں تھری پینل سپریٹ بٹن پر ہم نے کلک کیا اور یہ تین سائیڈ ہمارے پاس پینل آگئے ہیں اس میں اگر فرس کریے میں نے جو پینل سلیکٹ کیا ہوا ہے یہ آرڑی ہے اس میں اس طرح کے پینل آئیں گے اگر آپ اس کو کرنا چاہیے ہیں تو پینل پہ آکے یہاں پہ یہ آؤٹلین ہے اور اس میں آپ سلیکٹ کر لیں پینل میں اس میں آپ سلیکٹ کر لیں ہرائٹ کی پینلز میں اور یہ ہائیبریڈ آؤٹپورٹ والے آپ اس میں پینل سلیکٹ کر لیں گے یہ آگا پینل آگیا گا آپ اگر آپ اس میں دیکھیں کے اس پینلز میں اس پینلز میں کیا یہ اپجیکٹ کریٹ ہوا ہے ایک یہ اپجیکٹ کریٹ ہو اب ہم ایک WHAT اپجیکٹ کریٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں یہ کولا اپجیکٹ کر رہتا ہوں اب یہ والا ابجیکٹ کو میں ڈبلیو پریس کر کے اس کے بالکل اپ سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں ایسی جیسے اس کے اوپر یہ پڑا ہوا ہے ابجیکٹ اب میں اس پینل کو موگ کرتا ہوں مگر اوپر والا پینل اوپر والا جو ابجیکٹ ہے وہ نہیں موگ ہو رہا وہ وہاں اوزدر ہی سٹیل پڑا ہوا ہے یہ ایک الہدہ ابجیکٹ ہے اور یہ ایک الہدہ ابجیکٹ ہے ہم اب اگر چار رہے ہیں کہ اگر اس کو ہم موگ کریں تو یہ اب والا بھی ساتھ موگ کریں تاکہ یہ لگے کہ یہ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے اب ہم اس کیا کریں گے کہ اس کو سلیکٹ کر کے نیچے والے پینل کو سلیکٹ کر لیں گے اور پی پریس کر لیں گے تو پھر یہ دیکھیں یہاں پہ کیا چینجنگ آئی ہے کہ یہ اس کا یہ اس کا پینٹ ہو گیا ہے یہ پیرنٹ ہے اور یہ چارڈ ہے یہ پیرنٹ ہو گیا اور یہ چارڈ ہو گیا ہم اب اگر نیچے والے کو پینل کو موگ کرتے ہیں اپور تو یہ موگ ہوتا ہے اپور یعنی کہ اوپر والا بھی موگ ہوتا ہے اور نیچے والا بھی موگ ہوتا ہے اس سے یہ کیا ہو گیا اس کا پیرنٹ ہو گیا کہ ہم نے اگر نیچے والے کو موگ کیا تو اپر والا موگ ہو رہا ہے اور اسی طرح ہم اگر اوپر والے کو موگ کریں گے تو وہ نہیں نہیں ہوگا اوپر والا چیز کو حٹا دیں تو وہ اوپر والا چیز نہیں نہیں جائے گی نیچے والا چیز کو موگ کریں گے دنیا گے اس کو کسی سیٹ بھی ہم موگ کر سکتے ہیں اب اسی طرح ہم اس کے اوپر ایک اور object کرے لیتے ہیں یہ object ہے ہم اس کے اوپر ہی رکھیں گے اور ہم نے دیکھا کہ یہ ایک اور object کرے کیا مرگ اس کے parents میں نہیں ہے ہم اس کو select کریں گے اور نیچے والے object کو select کریں گے اور پھر پی پریس کر لیں گے اور پھر یہ اس کا پیرنس بن جائے گا اس طرح ہم اس کو نیچے والے کو اگر مو کریں گے تو سارے جو ہے وہ پینل مو کریں گے اب اس کے ساتھ ہم اگر فرقیں اوپر والے اس کو ایبجیکٹ کو مو کر رہی ہیں تو پھر وہ اوپر والے مو کریں گے یہ دیکھیں اس میں پینل میں آپ کو view بالکل صحیح نہیں رہا رہا اور ہم اس میں جائیں تو اس میں بھی آپ کو یہ پینلس چائلڈ میں سائٹ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ والا ہم اگر کلک کریں گے تو نیچے والا اسی طرح ہم اوپر والے کلک کریں گے تو اوپر والے دو اور نیچے والے یہ پینلس چائلڈ کا کنسپٹ ہے کہ اس میں ہم ایک حرار کی کسطہ کریں گے کہ پیرنٹ چائلڈ جو ہے وہ ابجیکٹ کریٹ ہو جائے ہیں اب اس کے بعد ہم نے اس کو پیرنٹ چائلڈ سے ہم کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ ہم اس کو پیرنٹ چائلڈ سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں اس ابجیکٹ کو تو ہم اس کو کیا کریں گے شفٹ پی کی پریس کریں گے شفٹ پی اور یہ ہمارا پیرنٹ چائلڈ سے یہ دیکھیں آپ اس میں بھی چینجنگ آگئی ہے اور اس میں بھی چینجنگ آگئی ہے کہ یہ پیرنٹ چائلڈ سے زیادہ ہو گیا ہے اب ہم اس کو مو کریں گے اس کو بھی مو کریں گے تو یہ پیرنٹ چائلڈ سے یہ نہیں مو کرے گا اس کو ہم اس کے اوپر بڑاک دیں گے تو پھر بھی یہ مو نہیں کرے گا کیونکہ یہ ان پیرنٹ ہو گیا ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک جس میں میں نے آپ کو ہرارڈ کی بارے کے بارے میں ڈسکس کی آگئے کیسے ہرارڈ کی جو ہے ہم پہ اسٹیلڈ کریٹ کٹ کے مایا میں ہم اس کو اوپجیکٹ کو سٹ کر سکتے ہیں تھینکیو فر آج کے لیے اتنا ہی تھینکیو فر واشنگ اس کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے گا اور لائک کرے گا تھینکیو اللہ حافظ